بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اس سے پہلے کتاب التوہید کا جو درس ہمارا ادھورہ رہے گیا تھا میں نے اسی درس کی پہلی آیت پڑھی اللہ کے کلام کے تبرک کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ کسی حد تک سبق آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے قنوان تھا کہ بنو آدم کے کفر کا اور ان کے اپنے دین کو چھوڑنے کا سبب وہ نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو یعنی حد سے تجاوز کرنا ہے اس زمین میں قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی پھر اس کے بعد سورہ نوح کی آیت لا تذرون آلہتکم ولا تذرون ودن ولا سواعن ولا یغوث ویعوک ونصرہ اس کا معنی اور پھر اس کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے مروی تفسیر کو ہم نے جانا جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل دو روایتیں اور ان نصوص کو قدر تفسیر سے جاننے اور پڑھنے کے بعد ہم اس سے مستموت مسائل پر نگاہ ڈال رہے تھے مسائل میں بھی جو باتیں مذکور ہیں عموماً ان باتوں کو تشریحات میں ہم جانا تھا اس اعتبار سے ابھی جو مسائل باقی ہیں چھے مسئلے تک ہم نے پڑھا تھا چھٹا تھا سورہ نوح میں وارد آیت کی تفسیر نمبر ساتھ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں پچھلے سرس کا ایک حد تک اعادہ بھی ہو جائے گا ساتوہ ساتوہ مسئلہ معرفت جبلت العادمی فی کون الحق ینقصو فی قلبہ والباطل یزید بہت غور سے یہ سمات فرمائیں اور میں قدر جلدی بڑھنے کی کوشش کروں گا اس لئے کہ اگلا سبق ہمارا جو ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آدمی کی جبلت طبیعت جبلت فطرت کہتے ہیں نا تو جبلت انسانی مزاج کا ایک خاصہ یہ ہے اس کی جبلت یہ ہے کہ حق اس کے دل میں کم ہوتا ہے اور باطل بڑھتا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ اس مسئلے کے تناظر میں کہ ہم ایک چیز کا دیکھیں گے کہ لوگوں کا مزاج عام عمومن اکثریت کا ایسا ہوتا ہے کہ حق کی جو باتیں دل و دماغ میں مزاج میں رہتی ہے وہ کمی کی طرف جاتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے چکر میں اور باطل بڑی آسانی سے قبول کرنے کے مزاج کا مزاج رکھتے ہیں یعنی باطل اثر زیادہ رکھتا ہے اور حق تیزی سے کم ہوتا ہے ہاں کیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں بھی اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بار بار اس بات کی توجہ دلا جائے کہ دین میں غلو کرنے سے اپنے سے پہلے کے لوگ جن چیزوں کے ذریعے سے ہلاکت کا شکار ہوئے دین سے دور ہوئے ان کے ترکے دین اور کفر کے ارتکاب کے جو اسباب اور تاریخ ہے اگر آپ اسے پڑھیں اور جو کچھ ہم نے جانا ہاں اپنے اس درس میں اس سے یہی ثابت ہوگا اور یہ جو بات شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ہر شخص ہم اور آپ اپنے آپ میں اپنے گرد و پیش میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں نیکی کا اثر اگر ایک ایمان والا ہے جمعہ کے دن مسجد میں گیا خطیب صاحب کے رقت آمیز دلائل سے بھرپور بیانات کو سن کر ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی بڑی مشکل سے یہ حالت بنی اور وہاں سے نکلے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ماحول تبدیل ہوا وہ اثر وہ نیکی کا جذبہ اور جذبہ خیر جو قرآن کی تلاوت کے وقت خطیب کے خطاب کے وقت نماز کے درمیان میں تھا وہ فوراں کافور ہو جاتا ہے یہ ایک طرف دوسری طرف اس سے بڑھ کر فکر و مزاج اور خیالات کو قبول کرنے میں ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے آسانی سے آج لوگ باطل افکار کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلی جانے والی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ایک طرف اہلِ باطل کی ریشہ دوانیاں اور ان کے اثرات ہم مسلمان نوجوانوں پر ملاحظہ کریں دوسری طرف یہ تاریخ پڑھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی اب انبیاء کرام کی دعوت ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کوئی کھوٹ نقص ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی دنیا کا کوئی بہتر سے بہتر دعائی ہو اچھے سے اچھا اسلوب اور اخلاق اختیار کرنے والا ہو ان میں سب سے آلہ ہم اور آپ جانتے ہیں مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ نبی ہی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے پڑھا کہ پیچھلے درس میں کچھ ایسے انبیاء بھی میدان محشر میں آئیں گے جن پر ایمان لانے والے چند کچھ پر دو کچھ پر ایک کوئی ایسا بھی نبی آئے گا جو اکیلا ہے یعنی اس کی دعوت کسی نے قبول کی ہی نہیں اور نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا جانا قرآن کا ذکر کیا کہ ساڑھے نو سو سال رہے قوم کے درمیان دعوت دیتے رہے اور شرزمتن قلیلون تھوڑی سی جماعت نے ایمان لائیا تو حق بڑی مشکل سے ہے اور یہ حق کا کی دعوت دینا یہ آسان کام نہیں ہے انبیاء کا کام ہے مشکل کام ہے ایک انسان کی تربیت تعمیر سب سے مشکل کام ہے دنیا میں جو انبیاء کرام علیہ السلام سے سیکھنی چاہیے اور سب سے بہترین انداز میں وہیں ملتا ہے جانوروں کو دوسری چیزوں کو دیکھئے بکری کا بچہ دوسرے بچے کوئی چند گھنٹوں میں کوئی چند دینوں میں چلنے پھرنے لگتے ہیں سب سے دیر سے انسان کا بچہ چلتا ہے سب سے دیر سے انسان کا بچہ بولتا ہے اور بتدریج اس کی فکر و زبان یہ سب ڈھلتی ہیں بات تھوڑی سی طویل ہو گئی لیکن بڑی اہم تھی کہ ایک مزاج عمومی طور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا یا ماحول کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ باطل تیزی سے اثر کرتا ہے اور حق کا اثر تیزی سے ختم ہوتا ہے لہٰذا اب اس کو سامنے رکھیں تو ہمارے لیے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے دین کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اور مسلسل رہنا چاہیے ہم لوگ تخریروں میں یہ بیان کرتے ہیں اللہ میں ابن تیمی رحمہ اللہ کی وہ بات یاد رکھی ہے صرف میں اشارہ کر کے آگا بڑھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورة الفاتحہ کو فرض کیا ہے جس میں ہمارے لیے دعا ہے اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم بتا دکھا اور اس کی توفیق دے اس پر قائم رکھ روز روز بار بار ہر رکعت میں کیوں ہاں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ حاصل کہ اس کی بندے کو ضرورت ہے باطل افکار اور ہدایت سے ہٹا دینے والے بہت سارے اسباب و وسائل ہمارے گرد و پیش میں سرگر میں عمل ہے ان سے بچا کر اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنا اور اس سے جھولے رہنا ہماری اور آپ کی سب سے پہلی سب سے شدید ضرورت ہے ہاں کھانے پینے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت پائیں اور ہدایت پر قائم رہیں اور باطل ہر طرف سے یہ الغار کر کے شیعتین شیعتین الانس والجن انسان کی ہدایت کو تباہ کرنے کے درپے رہتے ہیں لہذا اپنی حفاظت کے لیے جہاں کوشش ضروری ہے وہیں یہ دعا مسلسل ضروری ہے اس لیے ہر نماز میں یہ تعلیم دی گئی میں آگے پڑھ رہا ہوں نمبر آٹھ ان ان فیہا شاہدن لما نقل عنباز السلف ان البدعتا سبب للکفر وانہا احبو الى ابلیسا من المعسیہ لئن المعسیہ یتابو منہا والبدعتو لا یتابو منہا کہہ رہے ہیں کہ اس سبق میں جو کچھ ہم نے پڑھا نصوص واقعہ اس میں شاہد ہے یعنی تائید ہوتی ہے اس قول کی جو بات سلف سے منقول ہے سلف میں یہ بات کہی جاتی تھی وہ کیا کہ بیدت جو ہے وہ کفر کا سبب ہے ایک قول کہا جاتا ہے البدعتو برید الكفری البدعتو برید الكفری بیدت کفر کی پیامبر ہے برید خط کو کہتے ہیں نا ہاں تو کفر کو لانے والی ہے یعنی یہ دروازہ ہے شرک اور کفر کا بیدت اس کو قرآن کی اس آیت میں کی روشنی میں تھوڑا سا غور کر لیجئے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ سورہ نور کی مشہور آیت کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب گھیر لے وے پہنچ جائے اسی کتاب میں آپ آگے پڑھیں گے کہ احمد بن حمبل رحمہ اللہ نے یہاں فتنے کی تفسیر شرک سے کی ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنتِ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کے کئی عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ وہ مخالفتِ رسول اس کو شرک تک کفر تک پہنچا دیتی ہے اور بیدت مخالفتِ رسول ہی ہے تو میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک دلیل دے رہا ہوں جو اس کتاب میں آپ پڑھیں گے آگے تو بیدت گویا دروازہ ہے کفر کا اس لیے یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے ہم لوگ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھ ہر جمعہ کے خدبے میں جو خدبہ مسنونہ فرماتے تھے اس میں یہ کہتے تھے کلہ محدثتن بیدع و کلہ بیدعتن ظلالہ کن لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں آپ صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے بارے میں ہم یہ تصور کر سکتے تھے کہ جانتے بوچھتے بیدت میں پڑھیں گے انجانے میں بھی اگر کبھی ان سے سرزد وہ فورا نصلاح کا امکان تھا ماحول جو تھا پورا کا پورا سنت والا تھا اگر کبھی کچھ کچھ لوگوں کا انفرادی واقعہ ہوا کہ نیکی کے تصور سے یا نیت سے یہ کہا کہ میں رات میں جو ہے سوں گا نہیں نماز پڑھتا رہوں گا شادی نہیں کروں گا روزہ رکھتا رہوں گا ہے نا تین لوگوں کا واقعہ تو ایسے بات شاز واقعات ملتے ہیں کسی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں شادی نہ کروں تبتل اختیار کرلوں اپنی مردانہ قوت کو جو ہے مجروح کر دوں ختم کر دوں آپ نے منع کر دیا تو ایسے بعض انفرادی واقعات جو نیکی کے جذبے سے آگے بڑھنے کے نام پر ایسے پیدا ہوتے ہیں جس میں سنت کی مخالفت ہوتی ہے بعض فطری تقاضوں کی کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ بیدات میں اللہ مشاتبی وغیرہ نے تعریف کی کہ دین میں نیا کام ایسی عبادت یا نیک عمل جس میں نیکی میں عجر و ثواب میں مبالغے کا مقصد ہو ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو مجھ کو زیادہ عجر و ثواب ملے گا اس نیت سے وہ بیدت کرتا ہے نیا کام کرتا ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جو شریعت میں نہیں ہے تو بیدت نیکیوں کے روپ میں ہی آتی ہے چوری ڈکیتی زیناب ودکاری جس کو عام طور سے لوگ برا سمجھتے ہیں اس میں بیدت نہیں ہوتی بیدت دین کے رنگ میں آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آگے کہہ رہے ہیں کہ دوسرا قول یہ بھی ہے امام صوفیان ابن عویانہ کا غالباً یہ قول ہے کہ یہ جو اگلے آپ کی کتاب میں ہے کہ بیدت جو ہے وہ ابلیس کے نزدیک معاصیت کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے تفسیر المعویدتین میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اسی میں لکھا کہ شایاتین جب بہکاتے ہیں نا انسان کو تو اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو شرک کفر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی اس میں مبتلا کرے جب وہ اس مرحلے میں اس سب سے بڑے گناہ میں ملوث کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو جاتا ہے کسی بندے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کفر شرک اللہ کی دشمنی نہیں کرے گا تو سیکنڈ سٹیپ اس کا جو رہتا ہے کفر و شرک میں ناکام ہونے کے بعد وہ بیدعت کو اختیار میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بندے بیدعت کریں بیدعت میں بھی ناکام ہوتا ہے تو گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ میں بھی ناکام ہوتا ہے کہ نئی مبتلا کر پایا تو سغیرہ سغیرہ میں زیادہ سے زیادہ آدھی بنا کے سغیرہ کو کبیرہ بنا دے ہوئے اسرار کرتے ہوئے پھر وہ کبیرہ تک لے جائیں سغیرہ کا آدھی ہو جاتا ہے آدمی تو کبیرہ کی طرف آسانی سے جاتا ہے جیسے سغیرہ گناہ میں بھی اگر کسی کو نہیں مبتلا کر سکا تو مباہ کاموں میں مشغول کرتا ہے اللہ میں تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی نہیں سمجھتے مباہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ گناہ ہے نہ سواب ہے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ مباہ کام میں لگ جائیں تو آپ کو شیطان یا دل تسلی یہ دے گا کہ ارے اس میں گناہ تھوڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہسی مزاق کر رہے ہیں جائز ہیں جائز عمور جس کی جس کا نقصان بظاہر نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن سواب بھی نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ نقصان کہاں ہو رہا ہے گناہ کہاں ہو رہا ہے لیکن شیطان اس لیے اس میں مصروف کرتا ہے کہ یہ بندہ جو گناہیں کبیرہ اور صغیرہ میں بھی نہیں مبتلا ہوا جب ایسے مباہ کام میں مشغول رہے گا تو نیکیہ نہیں کرے گا عبادت نہیں کرے گا مفید کام نہیں کرے گا قرآن حدیث کی تلاوت فہم تدبر یہ سارے کام نہیں کرے گا دعوت کا کام نہیں کرے گا تو جو زیادہ فائدے مند ہے وہ چھوڑ کر اس میں مباہ میں مشغول ہے تو یہ نقصان ہی ہے بندے کا اور ایک درجہ یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کو نیکیوں کی طرف ترغیب دیتا ہے وہاں انسان کو دھوکہ نہیں ہوتا ابھی آپ آگے والے درس میں پڑھیں گے شیطان آ کے یہ کہتا ہے کہ نیکی کرو اب بندے کو یہ شک تھوڑی ہوگا کہ شیطان ہے کیونکہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا لیکن وہ نیکیوں کا حکم دیتے دیتے ایک برائی نیکی کے نام پر ایسی کروائے گا جس سے ساری نیکیاں ایمان تباہ و برباد ہو جائے تو اس میں جو اصل بات میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ پہلے کفر شرک اللہ اور رسول کی دشمنی اگر وہاں ناکام ہوتو بیدات اس سے پتا چلا کہ بیدت جو ہے کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا اور یہ ابلیس کو پسند ہے کیوں اس لیے کہ دوسرے گناہوں کے مقابلے میں بیدت زیادہ بری بات ہے نمبر ایک اور آگے اس کی وجہ جو بتائی لئن المعسیت یتاب منہا اس لیے کہ معسیت جو عام گناہ ہے ایک آدمی چوری کرتا ہے ایک آدمی کسی چیز میں خیانت کر رہا ہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس سے کسی قسم کا زینہ کا ارتکاب ہو رہا ہے تو وہ کرنے کے باوجود بندے کے دل و دماغ میں یہ بات فطری طور سے موجود رہتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے احساس گناہ اور خیال گناہ اس کو ستاتا ہے اس کے دل و دماغ میں موجود رہتا ہے تو یہ جو احساس گناہ یا گناہ کا شعور ہے انسان کو جب یہ رہتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ شعور اس کو جلد یا بدیر ہی صحیح توبہ کی طرف لے جائے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو تذکیر ہو رہی ہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی عزمتوں کی بریائی کا تذکیرہ ہے آپ نے سنا پڑھا شرم آگئی حیائی مانی کہ میں نے تو اللہ کی بڑی نافرمانی کیا آپ توبہ کر لیں گے جس کو کس سے توبہ کریں گے جس کو آپ سمجھ رہے گے مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے اس سے توبہ کریں گے لیکن جس چیز کو آپ یہ سمجھ رہے گے یہ نیکی ہے اس سے توبہ کریں گے کیا اس سے مطلب یہ ہوا کہ بیدت ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں مپتلا مریض اپنے آپ کو مریض نہیں صحت مند سمجھتا ہے علاج آدمی اس وقت کرے گا نا جب اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار نہیں بلکہ تندرست سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا صحت مند ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ علاج معالجہ نہیں کروائے گا بیدتی ایسا ہی ہوتا ہے آپ یہ غور سے سنیے گا یہ بات جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے میرے نزدیک کہ ایک آدمی بیدت کر رہا ہے اب آج جیسے مثال کے طور پر ابھی میلاد النبی منانے والے لوگ ہوں پندرہ شعبان کو جو ہے روافیس کے مقررہ رات کو جو ہے وہ دینی شرعی فضیلت والی رات مان کر اس میں عبادت ریاضت اور نجانے کیا کیا کرتے ہیں یعنی ایسی عبادت جو قرآن حدیث میں نہیں قضائے عمری اور فلاں اور فلاں تو یہ جو لوگ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے جذبے ان کے ظاہر اور باطن کی جو عملی زبان ہے وہ کیا کہتی ہے بڑی عقیدت سے خوشو خضو سے اور اس جذبے سے کہ اس رات میں یا اس وقت جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو رہا ہے نیکی جنت کے حصول کام کام کر رہے ہیں جب اس جذبے اور خیال سے ایک بندہ کام کر رہا ہے کہ یہ کرنے سے مجھے نیکی ثواب ملنے والا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اسے گناہ سمجھ رہا ہے غلط سمجھ رہا ہے اسے توبہ کرے گا نہیں کرے گا بلکہ جو اس سے منع کرتا ہے اس کو اپنا دشمن کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے مسئلہ کی اختلاف کی بنیاد پر اس کو اپنا دشمن اور مخالف سمجھتا ہے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ بیدت اس کے رد کرنے والے صحیح ہیں اور یہ جو اس بیدت سے کو رد کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہ غلط ہیں یہ بیدت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اہل حق کو بندہ قابل نفرت مانتا ہے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اہل باطل کو قابل محبت سمجھتا ہے اپنا دوست جانتا ہے بیدت اس کی نگاہ میں اچھی ہو جاتی ہے اور اس کا رد کرنے والی سنت اس کی نگاہ میں بری ہو جاتی ہے حق باطل بن جاتا ہے اور باطل حق بیدت کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک یہ ہے تو اب یہ ایک دوسرے پہلو سے میں اکثر بیان کرتا ہوں شیخ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو دیکھئے کہ ایک آدمی جب بیدت کر رہا ہے تو ایک چیز تو تیہ ہے کہ اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ موجود ہے انسان کے اندر میری بات سمجھ رہا ہے اکتہات کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے کہ میں پیس رہا ہوں کیا جہادہ ہو گئی ہے نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی جگہ کے ماحولیات کا اثر ہے لیکن انسان کوئی بھی ہو یہاں تک کہ غیر مسلم بھی فطری طور سے فطری طور سے امن پسند ہوتا ہے نیکی کا خواہاں ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کچھ کردار ایسے بیان کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں کہانی قصے اور حقیقت میں کہ ایک طرف آدمی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ کیا انگریزی ایک کردار بلتے ہیں رابن ہوت کہ امیروں کو لوٹ رہا ہے غریبوں میں باٹ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے برائی بتاؤ تو جو امیروں کو لوٹ رہا ہے برائی کر رہا ہے غریبوں میں باٹ رہا ہے نیکی کر رہا ہے اور آپ اکثر بیشتر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو حرام طریقوں سے مال کماتے ہیں وہ کہیں کہیں بہت کھلا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیندار بننے والوں سے اچھا تو وہ دنیا دار ہے وہ شرابی کبابی لوگ ہیں جو زیادہ خرچ کرتے ہیں دل کھول کے وہ دل کھول کے خرچ نہیں کرتے وہ ان کی وہ نفسیات خرچ کرواتی ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے نیکی کو پسند کرنے کی برائی سے نفرت کرنے کی تو فطری طور سے انسان نیک اور اچھا بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا چاہتا ہے تو انسانی فطرت چاہے وہ کتنا بھی برا ہو جائے اس کے اندر جذبہ خیر کچھ نہ کچھ ضرور رہے گا اتہ ہے اب ایک آدمی مسلمان اگر ہے اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے تو وہ بھی علم کے اعتبار سے کتنا بھی پست ہو یعنی اس کے اندر جہالت کا غلبہ ہو تربیت کا ماحول کچھ ایسا رہا ہو کہ وہ نیکیاں زیادہ نہیں کرتا لیکن بحثیت مسلمان اس کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ یا دین پر عمل کرنے کا جذبہ کچھ نہ کچھ موجود رہے گا سمجھ رہے ہیں اب ایک مسلمان ہے اس کے اندر نیکی کا عبادت کا جذبہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی ثابت شدہ عبادتوں پر کما حق ہو عمل نہیں کرتا اس کا عادی نہیں ہے لیکن نیکی کا جذبہ ہے مومن ہونے کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اب اس کے سامنے جب بیدد بتائی جاتی ہے اور بیداد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے جنت کا شارٹ کٹ رستہ بنا کر پیش کیا گیا ہے جن لوگوں کو قرآن حدیث سے ثابت شدہ حالانکہ وہ انسان کی صلاحیت اور قدرت کے دائرے میں ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ وَسَحَ لیکن جو لوگ اطاعت و عمل کرنا نہیں چاہتے ان کے لئے بھاری پڑتی ہے وَاسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاةُ وَإِنَّهَا لَكْبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ جو خاشع نہیں ہیں ان کے لئے صبر اور صلاح کی پابندی کرنا بہت مشکل کام ہے بڑی بات ہے اور جس دن کے دل میں خوشو ہے ان کے لئے آسان ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں بھاری پڑتی ہیں دنیا دار طبیعت اور مزاج کو جو شریعت نے بتائی ہے حالانکہ وہ آسان ہے اور انہیں شارٹ کٹ دکھائی دیتا ہے کہ پورے سال میں کیا نماز پڑھنا پندرہ شابان کو پڑھ دیا قضائے عمری چار رکعت کسی نے ایسی ایجاد کر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی جھنجٹ سے انسان کو بچانے کا نسخہ دیتی ہے بے نمازی بنانے کا نسخہ صلاتِ خضائے عمری کریکٹ ہے نا میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بے نمازی بنانے کا نسخہ بھئی یہ بتاتے ہیں نا آپ نے سال برگی چھوڑی ہو یہ چار رکعت ایسی ایسی پڑھ لیجیے سب قتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نسخہ نہیں تھا آپ مرض الموت میں بھی دو لوگوں کا ٹیک لگا کے مسجد جانے پر مجبور ہے لیکن اب جو جذبہ خیر دیل میں رکھتا ہے مسلمان اس کو یہ شارٹ کٹ نظر آیا ہے یار بہت اچھا نسخہ ہے یہ تو ہم نماز پڑھ نہیں پاتے یہ والا کر لیں ایک رات میں کھاتا صاف رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات میں ہزار راتوں سے زیادہ عبادت کا عجر و ثواب قرآن کہہ رہا ہے لیکن جنجٹ ہے کہ پانچ راتیں اس میں ڈھونڈنا ہے مسلسل کرنا ہے یہاں جو ایجاد کردہ ہے ایجاد بندہ ہے جس کو ہم بیدت کہتے ہیں اس سے دیڑھ مہینہ پہلے ہی شیطان نے دے دی کہ اس سے بچنا ہے اس محنت سے تو یہ شارٹ کٹ والا لے لو پندرہ شابان تو اب ایک آدمی کے اندر جذبہ خیر ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو قرآن حدیث سے ثابت شدہ لیلت القدر کی بجائے لیلت البراہ پندرہ شابان کو اس کو مل گئی وہاں محنت ہے یہاں سہولت ہے اس کے مقابلے میں حالانکہ وہاں بھی آسانی ہے جو عجر و ثواب ہے اس کے مقابلے میں بڑی آسانی ہے لیکن اس سے بھی آسان نسخہ اس کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک رات میں یہ تھوڑی موڑی کر لو عبادت پورے سال کے گناہ سب شارٹ کٹ میں ختم یہاں سے نیا کھاتا ایک ایسی نماز پڑھ لو کہ پورے سال میں نماز پڑھی نہیں پڑھی سارا کا معاملہ کلیئر حساب بے بعد دیوالیاں نکل جاتا ہے توڑی کرتے نا تو اللہ دالہ سے توڑی کر لی کہ تُو نے پانچ پرزہ کی تھی ہم نے ایک رات میں نپٹا دی میری بات سمجھ رہا ہوں شارٹ کٹ ہے تو اللہ میں ابن تائمیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر بھوک لگی ہو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ بھوک کی حالت میں وہ اگر اس کو خراب اور سڑا ہوا کھانا مل رہا ہے لیکن بھوک کی وجہ سے وہ کھانے پہ مجبور ہے کھا لیا پیٹ بھر گیا گندہ کھانا ہے بدبودار کھانا ہے باسی پرانا کھانا ہے لیکن مجبوراں کھانا پڑا کھا لیا یہ مجبوراں کی بات اب بیدتی تو رغمت سے کھا رہا ہے گندہ کھانا تو اب جب وہ کھانا کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے چاہے خراب کھانا ہی کیوں نہ کھایا ہو اس کے بعد اس کو مرغوب پسندیدہ لذیذ کھانا پیش کیا جائے تو چونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے بھرا پیٹ آدمی لذیذ اور مرغوب غزہ کی طرف رغمت نہیں رکھے گا اس کو وہ شوق نہیں رہے گا جو بھوکے کو ہوتی ہیں تو شیخ الاسلام نے تیمیہ کہتے ہیں کہ یہی معاملہ سنت و بیدت کا ہے ایک آدمی کے دل میں جذبہ خیر ہے یعنی بھوک ہے نیکی کرنے کی اب اس نے اپنی اس بھوک کو بیدت کے ارتکاب سے مٹا لیا پیٹ بھر لیا پندرہ شابان کو جی بھر کے کر لیا عبادت اس کے اپنے حساب سے تو پیٹ بھرا ہے اب رمضان کے لیلت القدر کے لیے شوق ہی نہیں ہے کہ کون جاگے عبادت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک رات کے بدلے میں ہزار راتوں سے زیادہ کا عجر و سواب حاصل کرے تو یہ گندے کھانے کی طرح ہے خراب کھانے کی طرح بیدت کہ جب اس سے آپ نے پیٹ بھر لیا تو سنت جو اچھا کھانا ہے قبول ہونے والا عمل ہے اس کی طرف رغمت نہیں رہ جاتی شیخ الاسلام علیہ و ابن تیمیہ نے بعض مثالیں بھی دی کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ قبروں مشاہد مزارات کی زیارتوں پر دورتے بھاگتے سفر کرتے ہیں اس کا شوق رکھتے ہیں ان کے دل و دماغ میں حج بیت اللہ کا وہ شوق نہیں رہتا جو ان مزارات پر نہ جانے والوں کے دل میں ہوتا ہے جو لوگ موسیقی گانے بجانے سننے کے عادی ہوتے ہیں ان کو اللہ کا کلام قرآن اور اس کی قیرت سننے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی وہ خواہش اور چاہت نہیں ہوتی جو قرآن کو سننے والے اس میں رغبت رکھتے ہیں گانا بجانا سننے والوں کے سامنے آج آپ دیکھئے گا اچھے مسلمانوں کے بیٹ میں اگر آپ تلاوتیں قرآن لگا دیں تو کہا بند کر دو یار سننے نہ نہیں سنتے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی اس کی بے حرمتی ہوگی ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا عزت تلاش اور بہانے میں تو ہم لوگ سب ماسٹر ہیں خیر ہم آگے بڑھتے ہیں مسائل میں نے سوچا تھا کہ پانچ منٹ میں ختم کر کے اگلے درس میں چلیں لیکن یہ درس اپنے مسائل کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ کچھ ایسی باتیں آگئی جو شاید سبت میں نہیں آئی تھی تو دوسری بات یہ کہی کہ ابلیس کے نزدیک بیدت جو ہے وہ معاصیت سے زیادہ محبوب ہے اس کی وجہ بتائی اس لیے کہ معاصیت سے آدمی توبہ کرتا ہے اور بیدت والبیدع تو لا یطاب منہا اس سے توبہ نہیں کی جاتی اس کی وجہ میں نے بتائی کہ اس کو جب آدمی نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو نیکی سے توبہ نہیں کرتا بندہ آگے بڑھتے ہیں نوہ مسئلہ معرفت الشیطان بما تؤولو الہی البدع ولو حسنا پسد الفائل بہت پیاری بات کہی کہ شیطان کی معرفت اگر صرف انفارمیشن یعنی معلومات ہی اگر صرف معلومات ہی انسان کو عالم بنا دیتی ہاں تو سب سے بڑا عالم حضرت شیطان لعنت اللہ علیہ یہی ہوتے ابلیس معرفت اور علم کم ہے حکمت اور دانائی چالا کی مکاری کم ہے لیکن معلومات کے ساتھ اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت یہ لازم ہے عالم بننے کے لئے حقیقی انما یخش اللہ من عبادہی اور یہ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں دو مقامات پہ ہے انی اخاف اللہ ایک سورہ انفال میں ہے ایک دوسری مقام پہ انی اخاف اللہ رب العالمین تو بعض صرف نے تفسیر میں کہا کہ اللہ کا دشمن جھوٹا ہے اگر اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا تو اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا جب اللہ نے کہا آج دم کو سجدہ کرو ہے نا تو آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں نا جو بات بات میں کہتے ہیں میں اللہ کے سبق کسی سے نہیں ڈرتا اور ڈھونڈے گئے کہ اللہ سے حقیقے ڈرنے والے کون ہیں تو بہت چھاز و ناظر ملیں گے اللہ سے ڈرنے والے ملتے ہی نہیں ہیں اللہ سے ڈرتا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں اللہ کا ڈر اگر سماج اور معاشرے میں غالب ہو جائے تو یہی چیز انسان کو گناہوں سے ظلم سے اللہ الرسول کی نافرمانی سے روکنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی شریعت کی پابندی کی طرف لے جانے کے لیے سب سے اہم انصور ہے اللہ کی خشیت اور یہ خشیت کما حق ہو جو جتنا زیادہ حقیقی صاحب علم ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر حقیقی خشیت پیدا ہوگی جو قرآن نے کہا تو شیطان کا یہ جاننا شیطان کی معارفت شیطان اچھی طرح جانتا ہے بما تؤولو ایلہ البدع کہ بیدت کا انجام کیا ہوتا ہے بما تؤولو ایلہ کس چیز کی طرف لوٹتی ہے بیدت سیدھا ترجمہ بیدت کا انجام کہ بیدت کا معال یعنی انجام کیا ہوتا ہے ولو حسنا قصد الفائل اگرچہ فائل کی نیت بڑی اچھی ہو جتنے بیدتی دنیا میں ہیں گزرے ہیں ہیں اور ہوں گے وہ بیدت کرتے ہیں تو کس مقصد سے کرتے ہیں نیکی کی عجر کی امید میں کرتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالی خوش ہوگا اور ہم کو عجر و ثواب سے نوازے گا تو ان کی نیت اچھی ہے تو یہ مہاشے جو بیدت کا ارتکاب کر رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے غلط فہمی ہے جو بھی یہ دھوکے کی وجہ سے ان کا عمل ان کے نیت میں یہ ہے کہ اس کو اللہ کا مقرب بنا رہا ہے عجر و ثواب کا حق دار بنا رہا ہے لیکن ابلیس کو شیطان کو یہ پتا ہے کہ یہ بیدت جو نیکی کے رنگ میں اس کو ہم نے دکھائی ہے اس کے کرنے کے بعد انجام کیا ہوگا یہ اللہ سے دور ہوگا اللہ کے دین سے دور ہوگا جنت سے دور ہوگا ہے نا قریب ہوگا شیطان سے جہنم سے اللہ کی ناراضگی سے تو ابلیس اور شیطان یہ جانتا ہے کہ بیدت کا انجام کیا ہے اور وہ شخص جو خود بیدت میں مبتلا ہے وہ اس سے بے خبر ہے لہذا وہ اچھی نیت کے ساتھ برے کام کیے جا رہا ہے ہے نا آگے پڑھتے ہیں کہ آل آشرا دسوہ مسئلہ مارفت القائدت القلیہ وہیہ انہیو عنی الغلوے ومارفت ما یعول علیہ ایک قائدہ قلیہ کی معرفت ہم کو اس سبق میں ایک قائدہ قلیہ معلوم وکلی قائدہ عمومی وہ کیا کہ غلو سے منع کیا گیا ہے دین میں اگرچہ ہمارا سبق اس سے پہلے والے درس میں اس کو میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ سبق میں نیک لوگوں شخصیتوں کے سلسلے میں غلو سے منع کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو ہی انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے لیکن اگر ہم جو حلق المتنتعون ایاکم والغلو ووالی دونوں حدیثیں ہیں پھر قرآن کی آیت یا اہلالکتاب لا تغلو فی دینکم اگر ان کا عمومی معنی ملحوظ رکھیں تو دین میں ہر پہلو سے غلو کو منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کوئی جگہ ہو اس کے بارے میں غلو نہیں کرنا ہے کوئی عمل ہے اس میں غلو نہیں کرنا ہے عبادت میں غلو نہیں کرنا ہے وضو میں غلو نہیں کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یاکم والغلو اس کا پسے منظر جو بتایا تھا کہ لوگوں سے آپ نے رمی جمعر کے لیے جو کنکرییں مانگی سات کنکری لی جاتی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی تو آپ نے اسی کو کہا تھا کہ یہ دیکھئے یہ ایسی چھوٹی لینی چاہیے ہاں اس میں غلو سے بچو یعنی کنکری مارنے میں کچھ لوگ پتھر ڈھیلا یا بڑا جوتا چپا نہ جانے کیا کیا مارتے ہیں یہ غلو ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے وضو میں تین مرتبہ دھلنا زیادہ سے زیادہ ہے اتنا ہی دھلو تین سے زیادہ دھو رہے ہیں غلو ہے دعا میں لمبی لمبی دعا آج کچھ لوگوں کے یہاں فیشن ہے تین دن کا دو دن کا پروگرام ہوتا ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن دعا ایک گھنٹے کی دل گھنٹے کی دو گھنٹے کی اس میں سب لوگ شریک رہیں گے وہاں دعا کے الفاظ کلمات اس کی جامعیت کا اندازہ اس کے وقت اور لمبائی سے لگا جاتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگو یہ حدیث میں موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو وضو میں اور دعا میں غلو کریں گے تو غلو کا باب ہر پہلو سے پہلا ہوا ہے میں نے یہاں تک بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں انہوں نے بتایا تھا خواری جو وغیرہ کا غلو ہے کہ کبھیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے پر کفر کا فتوہ دے دینا پھر ان کے جان مال کو حلال بنا لینا آج کل ہمارے یہاں عالم اسلام میں تحریکیت کے نام پر خارجیوں کا یہ فکرہ اور ان کی یہ گمراہی بہت عام ہے کہ ایک مسلمان حاکم ہے عالم ہے سنی ہے اس نے غیر اللہ کے اللہ کے قانون سے ہٹ کر دوسرے قانون کے فیسل بنایا کافر ہو گیا گولی مار دو مرتد ہو گیا مباہت دم ہے اور اس بنیاد پر کچھ نوجوانوں کو کچھ گروہوں نے ایسے جوش میں مبتلا کیا کہ وہ مختلف قسم کی انتہا پسندیوں کو اسلام کا حصہ سمجھ رہے ہیں ویسے ہی جیسے حضرت علی کے قاتل نے حضرت علی کے قتل کرنے کو نیکی سمجھا تھا یہ بھی غلو ہے ہا نا تو ایک قائدہ کلیہ پتا چلا کہ اللہ تعالی نے یا شریعت اسلامیہ نے کلی طور سے عمومی طور سے ہم کو غلو سے منع کیا دین میں حد سے آگے بڑھنے سے حد سے تجاوز کرنے سے وَمَا عَرِفَتُ مَا يَعُولُ عَلَيْهِ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے یعنی غلو اختیار کرنے سے آدمی کا دین تباہ اور برباد ہوتا ہے بعض غلو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچاتا ہے بعض غلو بیدت اور اللہ تعالی کی نافرمانی میں اور دین کی مخالفت میں مبتلا کرتے ہیں لیکن غلو ہر اعتبار سے انسان کے لئے نقصان دے اور گمراہ کون ہے اس کے دین کو جو ہے تباہ کرنے کا سبب ہے اس لئے آدمی کو اس دین کو جو ہے دینِ وسط اور امتِ مسلمہ کو امتِ وسط کہا گیا ہے بعض علماء نے تشریح کی کہ مسلمان پوری دنیا کے جتنے بھی عدیان ہیں ان عدیان کے مقابلے میں اسلام دینِ وسط ہے درمیانی آپ دیکھیں گے دوسرے مذہب میں مختلف قسم کا غلو پایا جاتا ہے اس سلسلے میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ عرب علماء نے بعض موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں دیگر مذہب کی تعلیمات اور اس کو آپ کمپیریزن کر کے معاظنہ کر کے دیکھیں گے اسلام کی تعلیمات تو آپ کو یہاں اعتدال نظر آئے گا وہاں کا روزہ یہاں کا روزہ چار پانچ مذہب کے روزہ پھر اسلام کا روزہ آپ معاظنہ کیجئے ایسی دنیا کی کوئی بھی عمل میں دنیا کے مختلف مذہب سے تو تمام مذہب میں اسلام دینِ وسط ہے متدل اور مسلمانوں میں جو بہت سارے فرقے ہو گئے ان فرقوں میں اہلِ سنت والجماعت اہل الحدیث کا جو دین ہے قرآن اور حدیث پر مشتمل اعتدال والا یہ فرقِ اسلام میں امتِ وسط ہے کبھی موقع رہا تو ہم وہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے آگے بڑھتا ہوں میں الحادیتہ اشارہ گیارہوہ مسئلہ مذرت العقوفِ علی القبرِ لِعَجْلِ عَمَلٍ صَالِح نیک عمل کے مقصد سے لِعَجْلِ وجَا یعنی مقصد سے نیک عمل کے مقصد سے قبر پر مجاوری اختیار کرنے کا نقصان عقوف کا ترجمہ میں نے مجاوری کیا ہم لوگ جو عبادت کے طور پر جانتے ہیں ایک عمل اعتقاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ موقع دا ہے رمضان کے آخری عشرے کی رمضان کے آخری عشرے میں آپ مسجد میں سب چیزوں سے الگ ہو کے رہتے تھے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے بیس دنوں کا اعتقاف کیا تھا ہے نا وہ اعتقاف یہ اعتقاف یہی عقوف سے اسی عقوف سے بنا ہے مادہ یہی ہے عقوف ٹھہرنا ہاں رکنا کسی چیز سے لگے رہنا وہاں قیام کرنا ما حضی التماثیل اللہ تی انتم لہا عقفون حتی ابراہیم نے اپنی قوم سے سوال کیا تھا کہ یہ بد کیا ہے مجسمیں کیا ہیں جن کا تم اعتقاف کرتے ہو جہاں مجاوری اختیار کرتے ہو وَطَحِرْ بَيْتِيَا لِلْتْتْوَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكْعِ السُجُودُ اور میرے گھر کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کہا سور بکرہ میں نا کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو باقیزہ بناؤ اس کی صفائی کرو تحیر بیتیا کس کے لئے تواف کرنے والوں کے لئے توافین وَالْعَاكِفِينَ اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے تو یہ وہی ہے یہ اعتقاف جو مسجد میں شریعت کے عداب وصول کے مطابق ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور جو قبروں پر ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہمیں کہہ رہے ہیں مجاوری ہاں ہمارے ہاں مجاور ہوتے ہیں جو قبروں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان کسی قبر پر نیک عمل کے مقصد سے ٹھہرتا ہے قیام کرتا ہے تو یہ نقصان دے ہے وَدْ سَوَا یَغُوثْ یعُقْ نَصْر کے واقعے میں جو باتیں ہیں حضرت ابن عباس نے بتائی ہے اس میں اشارے سے یہ بات مل رہی ہے کہ ان نیک لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے نا حدیث میں ہے کہ وہ جہاں جس مجلس میں ٹھہرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں ان کے مجسمیں بنا لو اب جو ان کے بیٹھنے کی جگہ کا یہ معاملہ ہے تو جو ان کی قبر اور دفن کی جگہ ہے وہ بھی اس میں آگئی کہ وہاں کوئی مقدس مقام زیارتگاہ کے طور پر مزار اور مشہد کے طور پر اس کو بناتا ہے تو وہ دراصل اس کو بوتھی بنا رہا ہے یہی بات انشاءاللہ اگلے درس میں کھل کر اور واضح طور سے آ رہی ہے جو اگلا سبق رہے گا انشاءاللہ ہمارا تو نیک آدمی کی قبر پر ٹھہرنے اور مجاوری اختیار کرنے کی مزررت تھوڑی دیر کے لیے گوھر کیجئے ایک جاہل آدمی کے سامنے آپ نے ہندوستان پاکستان کے ماحول کو آپ دیکھ کے اگر اس کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرے کہ اگر کسی نیک انسان کی قبر پر کوئی جا کے مجاوری اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کو نقصان ہوگا اس کے دین کو نقصان پہنچے گا تو وہ کیا سمجھے گا اس کو یہ بری بات سمجھے گا غلط بات پانے گا لیکن یہ جو واقعات ہم نے پڑھا روایتیں پڑھی کہ ایسا کرنے سے آدمی اس شخصیت اس کی قبر کے سلسلے میں غلو میں مبتلا ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور نتیجے میں وہ دین سے دور اور شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے لہٰذا یہاں ایک بات ہمیں جو یہ دو تین مسئلہ بھی پڑھا ہے اس میں ایک اور بات کی طرح بشارہ کر رہا ہوں کہ انسان کو یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ نیکی اور برائی کا میار ہمارا دماغ اور سوچ نہیں ہے شریعت میں اگر ہمارے دماغ اور سوچ کی بنیاد پر نیکیاں بننے لگی تو ساری بیدت نیکیاں بن جائے گی کیونکہ بیدتیں نیکی کے جذبے سے ہی شروع کی گئی ہاں معلوم یہ ہوا کہ نیکی یا دینداری کا میار کیا ہے شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دینیات میں عمل صالح کی تعین میں طریقے میں عبادات کے مقام جگہ اس کی تفصیلات میں انسان کو اس بات کی آدادی نہیں دی کہ آپ کے جیسے سمجھ میں آرہا ہے ویسے یہ عمل کر لو نماز پڑھنا ہے جس کو جیسے سمجھ میں آرہا ہے نماز پڑھے کوئی الٹا لٹک کر پڑھے کوئی لیٹ کر پڑھے کوئی بیٹھ کر پڑھے کوئی ایک پیر پہ پڑھے کوئی ڈانس کرتا ہوا پڑھے آج کل کلپس آ رہی ہے نا مسجدوں میں پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں دو فار یہ وہ بجر آئے اور لوگ کود پھاند رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ ان کے یہاں عبادت بن گئی ہے غیر مسلموں سے اختیار کیا تو اس طریقے سے یہ دین میں صرف حسن نیت کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے اچھا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے حسن نیت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے شریعت کی مطابقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مطابقت اسی لیے آپ نے یہ بار بار پڑھا اور علماء دین سے سنا ہوگا کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی طور سے دو شرطیں ہیں ایک اخلاص اور دوسرے اتباع رسول کی اتباع کچھ لوگ اس میں ایمان کو بھی جوڑتے ہیں اور جو دو بولتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ ایمان کو شامل مانتے ہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں بارہوہ مسئلہ مارفت نہی عنی تماثیل والحکمتو تماثیل یعنی تیم سال کی جمع جس کو ہم مجسمہ کہتے ہیں مجسمے اور تصویروں کے تعلق سے ممانیت کی معرفت یعنی ہم کو کہا گیا ہے فوٹو نہیں کچانا تصویریں نہیں بنانا مجسمے نہیں بنانا یہ صرف بنانا نہیں اس کی بے و شراء لین دین بھی حرام ہے آج بہت سارے مسلمان جو دین سے دور ہوتے ہیں نا وہ ایسی مجسمہ نمہ چیزوں کی خرید و فروغ کرتے ہیں صاف صاف ممانیت ہے کہ اس کا خرید و فروغ کرنا ممنوع ہے حرام چیزوں میں سے یہ ہے کچھ لوگ ہمارے ہاں سوال کرنے آتے ہیں دیکھئے شرک اور شرکیات سے متعلقہ جتنی امور ہیں ان سے آدمی کو خود تو بچنا ہی چاہیے ان کو بنانے ان کو فروغ دینے ان کی ناشر و اشاعت یا تباہ کرنے کے سلسلے میں جیسے اس کے متعلق تصویر چھاپ رہے ہیں اب ایک ٹرینٹر ہے مسلمان وہ آتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں فلاں غیر مسلم کی طرف سے اس میں مجسموں کی یا بوتوں کی تصویریں ہیں جن کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کیا ہے آپ کا فتوہ نہیں کرنا چاہیے بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ برائیوں میں تعاون اور قاسط طور سے شرک وغیرہ میں مسلمانوں کے لئے یہ امتحان ہوتا ہے جو غیر مسلموں کی اکثریتی علاقے میں جن کی دکان مکان ہے کہا دباؤ ڈالا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ہاں یہاں ہم اپنے آپ کو ایک پہلو سے دیکھتے ہیں کہ ایسا مسلمان مجبور ہے ہو سکتا ہے کہیں کہیں یہ بات درست ہو لیکن بہت سارے جگہوں پر یہ بات میں درست نہیں مانتا وہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے دین کو اپنی دعوت کو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ نے کیا نہیں اپنے اردگرد کے لوگوں پر آپ اگر یہ ظاہر کر دیتے کہ بہت پرستی ہمارے یہاں حرام ہے ہم کسی بھی قیمت پر یہ نہیں کر سکتے ہاں تو ان کاموں میں تعاون بھی نہیں کر سکتے آپ کو آپ کی یہ ڈیوٹی تھی یہ بتانا ایک ہندو گائے کو زباہ کرنا گائے کو کاٹنا اس کے بارے میں سوچنا بہت دور کی بات ہے نا اس کا گوشت کھا سکتا ہے گائے کا نہیں کھائے گا کیا کوئی مسلمان آج کے ماحول میں یہ کہے گا کہ گائے کا گوشت گائے کٹی ہو اس کا گوشت لے اور کسی غیر مسلم بھائی کو لے جا کے کہے کہ یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کھائیے بڑا لذیذ ہے یہ ہے وہ ہے گائے کا گوشت ہے وہ کیا سمجھے گا آپ کہیں گے کہ میں تو قربانی کی عبادت کر کے لائے ہوں تب بھی وہ آپ سے ناراض ہوگا نا کہ میں نے اگر یہ کھا لیا تو ان کے الفاظ میں میرا دھرم نسٹ ہو جائے گا مسلمان نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اگر بودھ پرستی میں حصہ لیا تو میرا دھرم نسٹ ہو جائے گا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندو کا دھرم کیسے بگڑے گا لیکن ہندو یہ نہیں جانتا ان کے جو پڑھے لکھے ہیں جو اسٹیڈی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور ایسے کاموں پر ہم کو ابھارتے ہیں کہ آپ یہ بولو بندہ ماترم بولو سرسواتی بند نہ کرو جائے بھارت ماتا کی جائے بولو یہ جو لوگ بولوانے کے لیے تحریک چلتے ہیں نا ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کی تعلیم کی بنیاد پر یہ نہیں بول سکتا اسی لئے بولواتے ہیں اور عوام کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو یہ یہ نہیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہندوستان سے محبت نہیں کرتے یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے غلط ہے دھوکہ ہے جو چیز ہمارے مذہبی تعلیم ہم ہم نے ان کو بتایا نہیں ابھی جب یہ سب بحث چلی تھی بھارت ماتا کی جائے تو لوگوں نے بتایا ہم نے لکھا بیان کیا کہ اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے سب سے محترم شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن مسلمان ان کو محترم عقیدت والا محبت کے لائق سب مانتا ہے عبادت کے لائق نہیں مانتا اللہ کے برابر انہیں قرار نہیں دیتا اور یہ مانتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جیسا مانے وہ غلو کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے وہ خود اللہ اور رسول کی تعلیم کے خلاف ہے یہ ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے تو جب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو ہم عبادت کے لائق نہیں مانتے ماں باپ کو نہیں مانتے تو ملک زمین وطن اس کو عبادت کے لائق یا پجنی کیسے کہہ سکتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں پوجہ نہیں کرتے ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ان کے چرن نہیں چھوتے لیکن ہم محبت کرتے ہیں ان کا چرن چھونا اور ان کی پوجہ کرنا آرتی اتارنا یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے لیکن یہ نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب کہ والدائن کی محبت نہیں کرتے والدائن کی محبت جیسے ہم کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا استثناء اچھے برو کا ہر جگہ ہے وہ الگ بات ہوگی یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جیسی تعلیم ہمارے آئے وہ ایسی کہیں نہیں ہے تو خیر آگے ہم بڑھتے ہیں کہ بوتوں اور تصویروں سے ممانعت کی معرفت یہ پتا چلا کہ بوت بنانا تصویریں بنانا منع ہیں بلا وجہ فوٹو کھیچنا جن قوس میں میں کہہ رہا ہوں اور وجہ جو ہے وہ مجبوری کی حد تک ہوتی آج کل پاسپورٹ لاحسان آدھار کارڈ اب یہ مجبوریاں ہیں والحکمت فی ادالتہا اور تصویروں مجسموں کو زائل کر دینے کی حکمت اس کو زائل کر دینے کی حکمت کہ اسے زائل کر دینا چاہیے کیوں ہم نے اس میں پڑھا کہ یب یہ چیزیں ایسی رہتی ہیں تو آگے کے لوگ دین کا بکو بگاڑ لیتے ہیں ان مجسموں تصویروں کے متعلق غلوب کا شکار ہوتے ہیں اور یہ غلوب انہیں شرک اور کفر تک دینِ الٰہی انبیاء کے دین اور تعلیمات سے دور لے جاتا ہے ہے نا اور جب ان کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو اب یہ زمنی طور سے ہم اس میں فساد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں جو مورتیاں جگہ جگہ چوراہوں پر ادھر ادھر نصب ہے اب جو مقدس شخصیات کی ہے کسی قوم کے یہاں متبر اور متمد اس کو کسی نے جا کے کچھ گندگی لگا دی جوتے چپل پہنا دیئے جوتے کا ہر فساد پھیل گیا یہ ایک شارٹ کٹ نسخہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں الیکشن کے ٹائم یا خاص موقعوں پر ان کو کچھ فائدہ ہے روٹی سیکھنا ہے مفات کی روٹی تو وہ ایک گروہ کے کسی بزرگ شخصیت کے جو مجسم ہے کہیں نصب ہے رات کے اندھیرے میں جا کے وہاں کچھ لگا بگا دیا اب اجالے میں جب ان کی عزت و عقیدت میں مبتلہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فیرقرار میں سب اب جان چکے ہیں کہ یہ سازشیں ہوتی ہیں لیکن وہی لوگ پتھر لے کے کھڑ رہتے ہیں جو صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ جو دیکھیں اور جن کو فساد کروانا رہتا ہے سب جانتے ہوئے ریکارڈ یہی بنتا ہے تو یہ زمنی نقصانات الگ ہیں ابھی کسی نے کسی غیر مسلم کا قول میں نے پڑا تھا کہ بولے وہ مسلمانوں میں صحیح بات ہے کہ اس میں مجسمہ تصویر نہیں بنانا چاہیے اپنے بڑوں کی اپنے نبی کی کیونکہ ان کے اخبار میں اخبار کے کاغذ پر بھگوان کی تصویر چھاپتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ردی اور ٹکری میں جا کے گندگی کے ساتھ پڑا رہتے ہیں اور لوگ اس کو پیرو تلے رہنتے ہیں یہ کیسا احترام ہے خیر یہ اس کے زمنی پہلو ہے برحال اصل یہاں جو ہے ہمارا سبق وہ ہم غلو کے سلسلے میں کہ ان کے ہونے پر انسان جو ہے وہ دین سے دور ہو سکتا ہے ہاں الثالث عشرہ تیروا مسئلہ کتنا وقت بچے ہیں ہے تیروا مسئلہ معارفت عزم شان نے حاضح القصہ وشدت الحاجت الیہا معلغف لتعنہا کہہ رہے کہ اس قصے کی عظمت شان کی معارفت حط ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قصہ بیان کیا ود سوا یغوث یعوق نصر والا یہ کتنا اہم ہے عظیم الشان ہے میں نے پڑھانے کے وقت آپ سے کہا تھا کہ اگرچہ آپ نے اس واقعے کو اس تفصیل کو بار بار سنا ہے لیکن اس کی ضرورت اور اہمیت موجودہ ماحول کے تناظر میں اگر دیکھیں گے تو یہ بار بار بھی آپ کو کم لگے گا کیوں اس لئے کہ ہمارے ماحول میں جو دین سے دوری بد پرستی قبر پرستی شخصیت پرستیاں جو پائی جاتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس واقعے کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے سنا ہی نہیں ہے پڑھا اور سنا ہے تو سمجھا نہیں ہے اگر اسے پڑھا اور سمجھ لے میں ہم اور آپ دعوت کے کام کرنے میں اس کو صحیح ڈن سے لوگوں تک پہنچائے کہ کس طریقے سے لوگ بزرگوں کی پوجہ پاٹ شروع کیے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے جو والمیکی کی رامائن تھی اس میں ابھی دیکھئے شیخ کیا نام تھا جو انتقال کر گئے زیاء الرحمان آزمی صاحب رحمہ اللہ ان کی کتاب عدیان الحند آپ پڑھے ہیں اس میں انہوں نے جو بیان کیا تو والمیکی کی جو رامائن تھی اس میں رام کو ایک نیک اور اچھا شخص بتایا گیا تھا راون کو ایک برا انسان اور نیکی کو برائی پر غالب آتے ہوئے ایک کہانی کے طور پر اسے کہانی بنا کر پیش کیا تھا اس میں رام کو دیوی دیوتا یا خدای اوتار یا اس قسم کے تصور کے ساتھ بلکل نہیں پیش کیا گیا تھا لیکن کیا ترجمہ کرنے والا کہان تھا کالی داس تلسی داس تلسی داس تلسی داس نے جب اس کا ہندی ورجن کیا تو بہت کچھ چینج کیا اور اس میں رام کو ایک اچھے انسان سے بڑھا کر ایک دیوتا کے روپ میں پیش کیا اب دیکھئے کہ ایک آدمی کالپانی تصوراتی کہانی لکھتا ہے دوسرا آدمی ایک آدمی کو دیوتا بناتا ہے اور لوگ اس واقعے کو حقیقت کی طرح مان کر اسے پجہ نہیں ماننے لگتے ہیں ہم اپنے اس سبق سے اگرچہ وہ کہانی ہے اگرچہ وہ غلط ہے لیکن جو بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں اس کو سامنے رکھیں کہ لوگ ایک بڑی تعداد پوجہ پارٹ کر رہی ہے بابری مسجد کا پورا کیس اکھڑ جاتا ہے اگر اس حقیقت کو جان لے کہ رام پیدا ہوا ہی نہیں ہے کوئی حقیقی شخصیت ہی نہیں ہے اور آپ اس کی جائے پیدائش پر بحث کر کے جو بابری مسجد توڑ رہے اور توڑ دیا بنا دیا یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ سے کتنا بڑا مزاق تو وہ یہ غلو نہیں ہے یہ میں نے مطلب بتا رہا ہوں کہ جو قوم نو کا جو واقعہ ہم نے پڑھا اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کریں تو وہ جو ہندو دھرم میں آج بتایا جاتا ہے رام رامائن پڑھی پڑھا ہے اس کے اوپر ٹی وی سیریل بنی اور کیا کیا ہوا اس لئے یہ بہت عام سی چیز ہے واقعاتی چیزیں عوام میں زیادہ مشہور ہوتی ہیں ہندو مذہب کی کتابوں میں یہ بہت چلنے والی کتاب ہے رامائن تو اب اس کو بھی دیکھئے خود ہندو محققین کہتے ہیں کہ رام کی ایک ابھی تصور کی چھوڑ دیئے ایک نیک انسانی شخصیت تھی انہیں بنا دیا دیوتا بنا دیا ہے نا وہ بھی آپ نے راجہ دشرت کا بیٹا ان کی تیسری بیوی کا بیٹا ان کے واقعات جو بتاتے ہیں تو انسان ہی تھا نا وہ جا رہا ہے تو سیتا کو راون اٹھا کے لے جا رہا ہے اس کو خبر نہیں مل رہی ہے انسان ہی تھا جب سیتا کو واپس لانا ہے تو آپ کے بتائے واقعے کے مطابق وہ خود نہیں لا پا رہا ہے تو اس کو جو ہے ہنمان کی اور اس کی فوج سے مدد مانگنی پڑی جو خود دوسرے سے مدد مانگ رہا ہے وہ اپنے مسئلے سے واقف نہیں ہے وہ آپ کے پکارنے سے آپ کے مسئلے پکارنے سے وہ سن لے گا آپ کی مدد کر دے گا یہ سوچ کر جو میں سوال اٹھا رہا ہوں کئی ہندو جو ہیں وہ اس پر بھی غور کی اور ہندو دھرم سے توبہ کر لی اور ایک فطری بات ہے اگر کوئی فطرت کی آواز پر لبائک کہے گا تو یہی ہوگا تو بہرحال یہ کہاں سے آگئی تھی بات ہاں اس قصے کی عظمت شان اور اسے لوگوں کو لوگوں کی اس کی سخت حاجت وشدت الحاجت الیہا اور یہ معرفت بھی ہمیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس واقعے کی کتنی شدید ضرورت ہے معل غفلت عنہ اس سے غفلت کے ساتھ یعنی لوگوں کو جتنی ضرورت ہے یہ جتنا اہم واقعہ ہے اتنا ہی لوگ اس سے غافل ہیں اس کے درس اور سبق سے غافل ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگ شخصیات اور بزرگوں کے سلسلے میں غلو کا شکار ہو کر انہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا ردبہ نبی سے بڑھائیں بلکہ بزرگان دین اولیاء اور صالحین کو اللہ سے ملا کر رکھا ہوا ہے غلو کر کے آگے چودھوہ مسئلہ انتہائی تاجب خیز باتوں میں بھی انتہائی تاجب والی بات یہ ہے ان کا پہنہ خوص میں دیا ہے اہل البدع ہے جو بیدتوں کا ارتکاب کرنے والے جو قبوری لوگ ہیں قبر پرست ہیں بزرگوں کی پرستش کرتے ہیں اور نجانے کیا کیا خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں مشاہد مزارات کو جا کے پوجہ کا مقام بنا کر رکھا ہے ان اہل بیدت کا اس واقعے کو کتب تفسیر اور کتب حدیث میں پڑھنا یعنی یہ جو واقعہ غلو کے سلسلے میں ہوتی ابن عباس کی روایت اور اس سے پہلے جو قرآن کی آیت ہے یہ سب کچھ وہ پڑھتے ہیں اہل بیدت تفسیر کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں وَمَا عَرِفَتُمْ بِمَعْنَ الْقَلَامِ اور کلام کے معنی اور مفہوم کو جانتے سمجھتے ہیں وَقَوْنُ اللَّهِ حَالَ بَيْنَهُنَّ تو انتہائی تاجب کی بات ہے کہ وہ یہ واقعہ وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن کی یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے ہیں حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ تبارہ و تعالیٰ کا ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان اس طرح حائل ہو جانا حتی اعتقدو یہاں تک کہ قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود ان کا عقیدہ یہ بن گیا کیا کہ قوم نوح کا جو عمل تھا وہ افضل العبادات سب سے بڑی عبادت اور نیکی ہے فضیلت والی سمجھائیے ابھی ہم نے قرآن حدیث پڑھا اور یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں میں شرک کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ود سوا یغوس یا اکنا سے نیک لوگوں کو کہ گزرنے کے بعد ان کی تصویریں مجسمیں بنا کے ان کی بیٹنے کی جگہ پر گاڑی گئے ان کی ان مقامات کو مجسموں کو قبروں کو لوگوں نے متبرک مانا وہاں اکٹھا ہونے لگے شیطان نے آ کے سبق پڑھایا اگلی نسل کو کہ یہ تمہارے باپ دادا ان کو وسیلہ بنا کر ان کی عبادت کر کے وسیلہ بنا کر اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے اور ان کی عبادت شروع ہو گئی ہے نہ بالکل صاف صاف کیلئر کیلئر واقعہ کہ شرک کیسے ہوا بزرگوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا گیا کیلئر ہے اس کے باوجود یہ واقعہ یہ قرآن میں کہا گیا اجمالا حدیثوں میں تفصیلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلو سے ممانیت بلکل صاف صاف ہے یہ سب اہلِ بیدت سب پڑھتے ہیں لیکن ان کی محرومی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق چھیل لینے کا ہم کو یہ کھلا ہوا نمونہ نظر آتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اس وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئی اسی کو یہ آج مسلمان قرآن حدیث پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہے نا حیرت انگیز بات اسی کو کہا آجب العجب عجیب باتوں میں بھی انتہائی تاجب خیز بات ہے کہ جس چیز کو اللہ کی کتاب نے شرک اور شرک کی وجہ بتائی قوم نوح کی گمراہی بتائی اسی کتاب کو ماننے اور ایمان رکھنے والے کافیروں کی بات نہیں ہے مسلمان کہلانے والے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ قوم نوح کے شرک کو قوم نوح کی گمراہی کو آج ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ افضل العبادات ہے قبروں پر جانا عرص لگانا وہاں نظر و نیاز کرنا سجدے کرنا رقص و سمہ قوالی اور یہ کرنا وہ کرنا جو جو قبروں پر خرافات ہوتی ہے اس کا تواف اس کو چھونا اس سے تبرک حاصل کرنا وہاں نماز پڑھنا وہاں قربانی یعنی وہاں نظر و نیاز ماننا یہ ساری چیزوں کو نیکی بنا دیا جبکہ قرآن حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ قوم نوح کا شرک تھا ہے نا حیرت کی بات کہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں جس چیز کو وہ کتاب گمراہی کہہ رہی ہے آپ اسے نیکی اور افضل عبادات قرار دیں اور یہ عقیدہ بنا لیا ان لوگوں نے کہ اللہ الرسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا جس چیز سے منع کیا ہے وہ ایسا کفر ہے جو کہ جان اور مال کو مباح قرار دے دیتا ہے اللہ الرسول نے غیر اللہ کی پرستش سے جو منع کیا ہے اگر کوئی آدمی وہ شرک کرتا ہے تو اس شرک کی وجہ سے انسان مباح الدم والمال ہو جاتا ہے یعنی اس کا جان مال محترم نہیں رہ جاتا جائز ہو جاتا ہے یہ بھی جانتے ہیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے قوم سے اسی لئے لڑائی کی کہ تم بزرگوں کی پرستش ان کی بدبوتوں کی مجاوری چھوڑ دو اور یہ سب پڑھنے کے بعد آج ہم عمل دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ قبروں کو بہت شاندار ڈھنگ سے جو ہے سجایا تعمیر کیا گیا ہے ان پہ قبے مزارات اور مجان نجانے کیا کیا بنا کے ان کو جو ہے عبادتگاہ بنا دیا گیا ہے قوم نوح کے عمل کو ان لوگوں نے اختیار کر کے عبادت اور دین کا حصہ بنا دیا الخام ست آشرہ ہاں یہ ختم ہو جائے گا پانچ منٹ ہے نا جماعت کو پانچ منٹ ہے یا ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا الخام ست آشرہ پندروہ مسئلہ اس بات کی سراحت کہ قوم نوح نے جو شرک کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں مانا تھا ان کی بات سے پہلے میری بات غور سے سنی ہے کہ قوم نوح کے جن لوگوں کو ہم مشرک کہتے ہیں قرآن حدیث نے یہ جو سراحت کیا ہے اس کی روشنی میں دیکھئے کہ وہ بوتوں کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم بوتوں کو اللہ دلہ مانتے ہیں یا اللہ کی خصوصیات مانتے ہیں ان کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بھی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں یعنی ان کی شفاعت کا عقیدہ رکھا تھا تو غور کیجئے کہ شفاعت کا عقیدہ آج کل بھی آپ قبر پرستوں سے مسلمان کہلانے والے مشرکوں سے جب کہیں گے کہ تم بزرگان دین سے دعا مانگتے ہو نظر نیاز کرتے ہو یہ شرک کرتے ہو اور ان کو وسیلہ مانتے ہو تم شرک کرتے ہو تو کہیں کہ ہم یہ سب کر کے ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں ہم ڈائریک اللہ سے کوئی بات کہیں اس کے مقابلے میں ان سے کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ پاس پہنچاتے ہیں پوشٹرمین ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا نہیں ہے قرآن میں غلط لکھا ہے کہ اللہ دیلوں کے بھیدے کو جانتا ہے قرآن کا یہ حکم آپ نہیں مانتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا قرآن کہہ رہا ہے نہیں میرے سے مانگنا ہے تو پھلاں اسٹیشن پہ جاؤ اجمیر شریف کیلئر شریف فلاں شریف فلاں بدماز وہاں جاؤ یہ ہاں جی ہاں وہی بات کہا جس کو سفارشی بناتے ہیں تو یہ مشرقین اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں اور یہ اولیاء اور صالحین اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں اللہ سے قریبی ہیں تو اسی لئے وہ مثال دیتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں عام آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس جو ہے بادشاہ کے پاس جو مساحب ہے وزیر ہے اگر بادشاہ سے قام ہے تو وہ وزیر قریب ہے اس کو وسیلہ بناتے ہیں نمائندہ بناتے ہیں تو ایسے اللہ کے پاس تو جیسے بادشاہ عام آدمی سے دور ہے یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ایسے اللہ بھی عام آدمی سے دور ہے بادشاہ عام آدمی کو نہیں پہچانتا تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی عام آدمی کو نہیں پہچانتا بادشاہ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم آدمی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے کس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے آپ یہی مثال دے رہے ہو یعنی میں نے جو سوالات کی اس میں جواب ہے اس کا اللہ تے بندوں کی مثال جائز ہی نہیں ہے لا تدربو للاہی لمسال کسی بھی طریقے سے ہم شفاعت کے باب میں یہ بحثیں کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ بات سراحت سے واضح ہوتی ہے کہ قوم نوح نے جو شرک اور گمراہی اختیار کی اس میں ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ بوتوں کو اللہ کے برابر مانے ان کا مقصود صرف شفاعت ہی تھا تو آج جو لوگ شفاعت کے نام پر شرک کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں وہ غور کریں السادہ ستہ آشارہ سولوہ مسئلہ غنہم ان العلماء الذین سوگ ورسور ارادو ذالکہ ان کا یہ گمان ان کی یہ غلط فہمی جنہوں نے شرک کیا بات کی نسل ان کا یہ سمجھنا کہ علماء علماء کسے کہہ رہے ہیں جنہوں نے پہلے پہل جانتے بوجھتے جان بوجھ کر سمجھ بوجھ کر ان کی تصویریں بنائی تھی حطیب ابن عباس نے یہ بیان کیا نا کہ جب انہوں نے بنائی تھی اس وقت عبادت نہیں کی گئی تھی کیونکہ جو بنانے والے تھے وہ عالم تھے لیکن ان کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے وہ کام کیا جو دین اور نبی کی شریعت میں جائز نہیں تھا یعنی غلو کرتے ہوئے تصویریں بنائی تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں یہ پجنی نہیں ہیں ود سوا یغز یعق نصر نیک لوگ تھے ہم ان کی یادگار کو تازہ رکھنے کے لیے یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کو قدوہ اور نمونہ بنانے کے لیے ان کی تصویریں بنا رہے ہیں تو اب ان علماء نے جانکار لوگوں نے جو ان کی تصویریں بنائی بعد والوں نے کیا گمان کیا ان کا یہ سمجھنا کہ علماء جنہوں نے یہ تصویریں بنائی تھی سوور السور ارادو ذالک ان کا مقصد ان کا ارادہ یہی تھا یہ ان کی غلط فہمی تھی لیکن علماء نے ان کی جنہوں نے تصویریں بنائی تھی انہوں نے ان کو پجنی نہیں بنائی تھا السابعہ تاشرہ ستھوہ مسئلہ البیان العظیم فی قولہ لا تترونی کما اترتن نصارہ ابن مریم فصلوات اللہ وسلامہ علیہ بلغا البلاغ المبین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی عظیم بیان جگہ جگہ در و دیوار پہ یہ بیان لکھنے سمجھنے اور سمجھانے والا ہے لکھنے کے لائق ہے وہ کیا کہ مجھ کو لا تترونی ہم نے پڑھا تھا اترا کا معنی میں نے بتایا کہ کسی کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے اونشہ مقام اور عالی درجہ رکھتے ہیں بلا اختلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سلسلے میں غلون نہ کرنا اور پھر صرف یہ عمومی قول ایک جگہ ایک مرتبہ آپ نے نہیں کہا آپ کی حیات طیبہ میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ اگر آپ سے کہ سامنے کسی نے آپ کی تعریف میں زیادتی کرنے کی کوشش کی فوراں رکا ہاں کچھ بچیوں نے اشار پڑے اور یہ کہہ دیا بخاری کی روایت میں ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے آپ نے فوراں روکاٹو کا دعی حادہ یہ چھوڑ دو کہ وہ وہی بات کہو جو پہلے کہہ رہے تھی یہ مت بولو ماشاءاللہ وشیطہ ایک صحابی نے کہہ دیا کہا رہے کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا صرف اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے میرے چاہنے سے کیا ماشاءاللہ کہو بس وشیطہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے نہیں صرف جو اللہ چاہے فوراں روکا کہ اللہ سے مجھے مت ملاؤ ایسی ایک دو نہیں بیسیوں میں سالے اکٹھا ہوگی اور قرآن حدیث کی تعلیمات اس سلسلے میں بالکل صاف اور واضح ہے اور آپ یہاں اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ مجھ کو تم حد سے نہ بڑھاؤ ہاں تعریف میں جس طرح ابن مریم کو نصارہ نے بڑھا دیا وہ نبی تھے پیغمبر تھے لیکن ان کا درجہ اٹھا کر علوہیت سے جوڑ دیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تک کہہ ڈالا تو تم تعریف کرنے میں مجھ کو بھی اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ لیکن لوگوں نے بڑھایا کہ آپ نور مجسم ہیں اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں حاضر و ناظر ہیں عالم الغیب ہیں دعائیں سنتے ہیں ہر جگہ پہنچتے ہیں محفیل ملاد میں شریک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ نہ جانے کیا کیا یہ سب حد سے تجاوز ہے یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے یہ آپ کی عقیدت نہیں ہے یہ آپ سے دشمنی ہے جو محبت کے رنگ میں آتی ہے جبکہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آگے محمد جن طلاب رحمہ نے بڑے پیاری جمع لگا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آپ پر ہوں آپ نے بل لغل بلاغل مبین کھلا کھلا پہنچانا پہنچانے کا کام آپ نے کر دیا آپ نے کھلے طور پر تبلیغ کر دی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اب جو نہیں مانتے یہ ان کا قصور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے میں سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پورا پورا پہنچا دیا تو اب آپ نے جب اپنے بارے میں یہ کہا کہ مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ تو دوسروں کی کیا وقت اور حیثیت ہے آپ سے کم درجے کے لوگوں کی اور اپنے بارے میں جب آپ نے کہا کہ مجھ کو تم تعریف کرنے میں حد سے نہ بڑھانا اس کا مطلب یہ کہ ناد بولنے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں ہم کو شرعی آداب کا علم ہونا چاہیے آج جاہل شوارہ تعریف کرنے لگتے ہیں غیر مسلم تعریف کرنے لگتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے ان حدود شرعیہ اور احکامات کا لحاظ ہی نہیں رکھتا جو بندے خالق اور مخلوق کے درمیان تیہ شدہ ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو بندگی کے دائرے سے نکال کر عبد کے دائرے سے نکال کر معبودیت کے درجے تک پہنچاتے ہیں اینہ اللہ کے درجے تک نعوذ باللہ من ظالک جبکہ آپ نے منع کیا کہ ناد گوئی ہو نصر گوئی ہو شیر شعری ہو کچھ بھی ہو میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھنا آپ نے خبر دی حلق المتنتعون حلق المتنتعون اب یہ خبریاں ترجمہ کریں یا بددعا کا کہ حد سے تجاوز کرنے والے تکلف کرنے والے حلاق ہو گئے حلاق ہو گئے تین مرتبہ آپ نے کہا تو یہ کیوں بیان کیا آپ نے تاکہ ہم کو نصیحت کریں ہماری خیرخواہش آپ کو مقصود تھی کہ غلط راستے سے بچنے کے لیے تم پرانے لوگوں کے اس طریقے مت چلنا جو بیجا تکلف کرتے ہیں حد سے تجاوز کر بیٹھتے ہیں یہ تاسعہ آشارہ سیکنڈ لاشٹ مسئلہ انیسوہ بہت پیاری بات ہے کہ اس بات کی سراحت کے انبوتوں کی شخصیتوں کی پرستش اور عبادت نہیں کی گئی یہاں تک کہ علم کو بھلا دیا گیا جب علم فراموش کر دیا گیا تو شرک ہوا ہے نا تو آگے معلوم ہوتا ہے ففیہ چنانچہ اس میں بیان و معرفت قدر وجود ہی اس کے موجود ہونے کی قدر و قیمت کا بیان ہے کس کے موجود ہونے کی علم کی کہ علم اگر ہوگا تو اس کی کیا اہمیت ہے انسان گمراہی سے اس کفر اور شرک سے بچے گا وَمَذَرَّتَ فَقْدِهِ دہیے اور اس کے ناموجود فقدان گمشدگی کی مذرت اور نقصان کا بیان ہے یعنی اگر علم نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اسے علم کے ہونے کی اہمیت اور علم کے نہ ہونے کی کا نقصان دونوں معلوم ہوتا ہے العشرون بیسوہ مسئلہ اَنَّا سَبَبَ فَقْدِ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْعُلْمَ ہاں اَنَّا سَبَبَ فَقْدِ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْعُلْمَ علم کے فقدان کی وجہ علم کیسے ختم ہوتا ہے علم کی موت سے اس سے پتا چلا کہ علم کا وجود بہت بڑی نعمت ہے جب قوم نو سے علم گزر گئے شیطان نے جاہیلوں کو سبق پڑھایا اور شرک میں ڈالا شرک کا سبق پڑھایا علماء رہتے ہیں تو گمراہیوں سے شرک اور کفر سے دیفع کر کے لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم میں علماء کا وجود بہت بڑی نعمت اور ایک بہت شدید اور اہم ضرورت ہے جس کی آج ہمارے یہاں ناقدری ہے یہ مسائل ہی میں آج کا ہمارا اس درس کا وقت گزر گیا اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لئے خیر لکھے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائیں شکریہ